فری کی دنیا میں یوٹیوب کی فیملی کو خوش آمدید کیسے ہیں فرنڈز آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹائم دیکھیں دن کے تین بج رہے ہیں اور یہاں پہ جونسا ہے ویدر ایک دم سے جونسا ہے وہ رات کی طرح ہو گیا اور انجائے کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے نا آوائی تیز چلنے لگ پڑی اور بادل آگے تھے اور بادل اس طرح چل رہے تھے موٹے موٹے بادل ابھی ویڈیو میں کچھ اتنا پتہ نہیں چاہ رہا بھٹ اسی طرح ہی ہو گیا تھا اور ایک دم سے جس طرح تھنڈ لگنے لگ پڑی نا تو موسم ایسا ہی تھنڈا ایک دم سے ہو گیا تو میں نے کہا چلے میں اپنے بچے کو میں نے اس کو کبر بھی کر دیا تھا میں نے کہا آپ کیا پہن لو ایک دم سے نا تو یہ ہے کہ ایک دم سے جونسا ہے وہ بادل آئے اور میں دیکھ رہی تو میں نے کہا چلے یہ کیا ہو گیا نا تو میرا بیٹا بھی بھاگتا ہوا ٹیرس میں آ گیا میں بھی آ گئی تو بارش ایک دم سے سٹارٹ ہوگی ایگن بارش نہیں اولے پڑھنے لگ پڑے تھے بارش کے ساتھ جو برف ہوتی ہے نا وہ بھی پڑھنے لگ پڑی تھی اس کو میں کہہ رہا ہوں چلو آؤ اندر جائیں کہہ رہا ہے نہیں ماما مجھے یہاں بارش آ رہی ہے تو میں کہا اچھا چلو یہ دیکھیں کس طرح کتے گھنے بادل ہو گئے تھے اور ایک دم سے اتنی ٹھنڈ ہو گئی تھی اور بہت انجوائے کر رہے تھے کہ بھئی کتنا اچھا موسم ہو گیا اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے آپ بتائیے آپ کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بارش سٹارٹ ہوتی ہے تو لائٹ لے کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں یہاں کیوں اتنا مسئلہ ہے کہ بارش کا ٹائم آنے کی دیر ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ یہی ہو گیا تھا کہ بارش ہو رہی تھی اور پھر لائٹ چلی گی تھی اور پھر خیر ہم نے دن کا لنچوں سے ہندیرے میں کیا لیکن بھٹ ہو تو گیا لیکن یہ ہے کہ سمجھ نہیں کچھ آتی اس بات کی کہ ہو کیا جاتا ہے اور گیس بھی چلی جاتی ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے اور یہاں میرا بیٹا انجوائے کر رہا تھا بارش اور کہایا تھا کہ بھئی مجھے بارش بھی رہے اوپر آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو اندر آ جو نہیں انجوائے کر رہا تھا کہتا ہے کہ نہیں میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور بارش انجوائے کر رہا تھا میں نے کہا چلو تھوڑا ٹائم انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی تو فیلہا لائٹ ہے تو جب بارش یہ دیکھیں کتی تیز بارش ہو رہی تھی اور اولے بھی پڑھ رہے تھے تو خیر ہم انجوائے کر رہے تھے آپ بتائیں آپ کے ہاں بھی بارش ہوتی ہے تو کھلے گھر ہیں تو ان میں تو اندر بھی سارا میس ہو جاتا ہوگا ہمارا تو گھر بند بند ہے بس یہ ٹائرس میں سے ہی جو ہمیں نظر آتا ہے یا کچھ ہے تو وہ ہی ہم انجوائے کر پا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں اور بجلی بھی ایسی چمک رہی تھی موسیقی تو یہ ہے کہ دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے اور اب میں کچھن کی طرف جا رہی ہوں میں کہا چلو لنچ تو کریں نا ہم تو لنچ میں یہ ہے کہ رات میں میں نے بنایا تھے کالے چنے اور ان کا سالن بنایا تھا کالے چنوں کا اور جو کالے چنوں کا سالن ہے وہ بہت اچھا بن گیا تھا اور رات میں میرے حسبر نے کہا ہے کہ میں جنس ہوں روٹی تندور سے لا کے تو وہ والی روٹی کھاؤں گا گھر میں ہلا کہ روٹی میں نے بنا لی تھی تو پھر بھی انہوں نے کہا ہے وہ والی کھاؤں گا تو پھر روٹی رات کی پڑی بھی تھی تو میں نے کہا روٹی کو ہم زیادہ نہیں کرتے تو دن میں ہم نے جنس ہے وہی روٹی جنسی ہے اسی کو گرب کر کے ہم نے یوز کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے بھائی کیا ہے اور یہ میں نے سپون اور سپون ہولڈر بنائیا ہوا تھا تو یہ ہے کہ میرے اس طرح گھر میں میس نہیں ہوتا اور آرامتے میں اپنی سپونس اگر ادھر رکھ لیتی ہوں آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ ہے کہ یہاں پہ میری ساری سنبھل جاتی ہیں سپونس اور جو میری روٹی ہے وہ میں اس کو آئلو گرہ لگا کے گرم نہیں کرتی اگر ہم اس طرح گرم کر لیتے ہیں تو روٹی جنسی ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور سوفٹ اور بالکل ایسا لگتا ہے تازی ہو گیا آپ بھی اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ لنچ ہو گھرہ کیا لنچ کرنے کے بعد پھر میں نے انہی رائس کو جونس ہے انہی رائس کہہ رہی ہوں سوری انہی چنے جو میں نے بنائے ہوئے تھے انہی میں رائس ڈال کے تو رات کے لیے رائس بنا لیا تھے انہی چنوں کا پلاو بنا لیا تھا ہم نے بہت انجوائے کیا بہت مزا کیا تھا آپ نے بتائیے گا کہ آپ نے بنائے ہیں کبھی کالے چنوں کا پلاو تو ہم نے تو فرسٹ ریک میں نے بنایا تھا پر بہت اچھا لبنا تھا اور بہت ٹیسٹی تھا یہاں پہ میں اس کو دم لگا رہی ہوں اچھا دم لگانے کے لیے کہ یہ ہے کہ جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے رائس کا تو تب آپ کو دم لگانا چاہیے اس طرح آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے بنتے ہیں اور بہت اچھے آپ کے رائس بنیں گے کبھی بھی آپ کے رائس گریں گے نہیں موسیقی 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 جناب یہاں میرا کچھن بھی صاف ہو گیا تھا اور میرے چاولوں کا دم بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پہ میرے چاولوں جن سے وہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور میرے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی میں کہ چلے آپ کھا لیں رائس تو پیلے تو ان کے پاپا کے ساتھ بات میں بھی تھوڑے سیجوائے کیے تھے اور بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا میں لے لیا تھا تو میں بچوں کے ساتھ بھی تھوڑے سے کھائے اور پاپا کے ساتھ بھی کھائے خیر میں انہی کے ساتھ زیادہ کھاتی ہوتی ہوں کھانا بچوں کو کھلانے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت ساتھ دینا پڑتا اور بہت 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 زبردست رائس بنے تھے بہت اچھے تھے اور میرے بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور آپ بنایئے گا تو بتائیے گا میرے تو بہت زبردست بنے تھے بہت اچھا اور بہت ڈیفرنٹ تیرز تھا اچھا میری آپ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر میرا بیٹا کب سے کہا کسٹڈ کھانا کسٹڈ کھانا کسٹڈ بنا دیا جیلی تو اس نے ضرور کھانی تھی اور بہت اچھا بن گیا سب کچھ شکری الحمدللہ اور میرے آج بلوگ بس یہی تاکہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے موٹیویٹ موٹیویشن ملتی ہے جب آپ میسیج کمنٹ کرتے ہیں تو بس آپ مجھے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا جسے مجھے موٹیویشن ملتی اور میں اچھے اچھے بلوگ بناؤں سکتے گا